بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیا حال احمدہ سب حیرس ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اللہ پاک آپ اپنے گھروں میں ہستا موسکراتا سیتھیاب ہوں گے انڈھیر سے دون کے بارے میں آج ریسپی لے کر اپنی خیلقوں پر میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے مزید آزر غلاب جوان یہ ریسپی ہے بہت ٹیسٹی بہت مزید ہے چلیے شمیریٹس نوٹ کرتے ہیں اسے اپنے کرنے کا طریقہ بھی نوڈن کرتے ہیں مزائے سے بھرپور پیسٹی اور بہت رسیلے غلاب جوان تیار ہوتے ہیں چلیے اس کے لئے ریسپی نوڈ کر لیں لیکن سب سے پہلے آپ سب کو بہت شکریہ تھانکیو سو مچ کمپیٹ ویڈی کو باز کرنے کا اچھے خوبصورت کمٹس ہونے کا اور میرے چین کو سبسکرائب کرنے کا تو کھنڈلی میرے چینل کو دور سبسکرائب کیجئے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ کو ایزی کوکنگ ڈیش ٹی چینل پر اچھی مزیدار اور سستی ریسپی ملے گی جو بہت ٹیسٹی اور مزے کی ہیں چلیے اس ریسپی کو نوڈ کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں غلاب جوان مزیدار سے بینا رہے ہیں غلاب جوان بہت ٹیسٹی اور بہت مزے سب سے پہلے ہم نے یہ بیڈ لے لیا ہم نے کارنرس کو اچھے سے رموف کر لینا کہ ہم نے اس کے براؤن پارک کو الیڈر کر لینا ہے مجھے پیش دانس ی طریقہ مجھے پیش دانس ایسا میں اس کو چاپ کر دینا ہے ہاتھوں سے اس کو ایک بول میں ڈال لوں گی یہ بہت سارے میں نے اس بول میں اچھے سے اس کو ڈال دینا ہے سارے برد کے پیسس کو میں نے بلکو پھٹا چھٹا کر کے ایسے اس میں شام کر دیں رف لیا پھر کو توڑ لیں اس پہ جوڑ میں اس میں دو چھٹا کروں گی اس پہ جوڑ میں اس میں دو چھٹا کروں گی یہ ہاف اپی پیلے میں پس دو دے گی اس میں ہمیں ڈال دینا ہے اس سے ہم نے اس بلکو اچھے سے ساکھ کر لینا ہے اس میں جانتے ہیں مارشل ایپ لاد کا بہت سا کھٹا چھٹا چھٹا کرنے ہیں خلال دیمان میں وندerem ہوگا بئر مزید و مزیں گولاب چمبر ویواز میں میرا для میں وندہ ملابا آرناکھیا بنگمہ ہم خلال دوازن کو آمیدا علیہ وسلم اپنا آہومان میں اُپ نے کھمکے داGo برimes میں یور پانی شكور اور ایک اگر ہم اس میں پانی شامل کریں گے کیونکہ ہم بنائیں گے اس کا زبلدہ سا سیرم جتی شوگر بھی ویوز اتنا ہی اس میں پانی جلے گا اب اس کو مچھے سے مکس کریں گے ساکہ ملاز جبنے کیلئے بھی فریز زبلدہ سا سیرم پیار ہو اس منٹ پہ ہم یہ ویوز بھی بہت سے زردہ پورڈ اٹھا رہے گے یہ ویوز بھی بہت سے زبلدہ پورڈا ہے اس میں دال دیں گے کیونکہ اچھے سے بہترین سا کلر آجائے گا گلاب جوان کا یہ ہے موسیقی 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 ہمیں یہ شیرہ تھیار ہو چکا ہے willaw jamun کیلئے اب سمبے ہم سب سے گھلاف jamun کو لکھیں گھلاف jamun کیلئے اب سمبے شیرہ سے ہمارے تھیار ہو چکے ہیں اس کو میں پھر ہمارے اس میں پھر رکھے گھلاف jamun کیلئے ہے اور اس میں میخش رکھتے ہیں اب یہ فرمک کا لکھ ساکتہ ہے جو بیٹر کیلئے تھا جو بیٹر نے بھی میخش کر رہا ہے اسے ایسے ایسے جمجھ سے محلی خوش کر ساکتہ ہے گھموا لینا ہے اس کو گول شیف دے دیں گے بول کی صورت میں اور یہ ہم ایسے بنا کچھ جائیں گے موسیقی اس میں نے سارے بول اچھے سے چیار کر لینے ہی اس نے اور اب آئل ڈک دیا ہے می نے گرم ہونے کے لئے کر ہائی ڈال کر تاکہ اچھے سے بول سارے سوائی ہو جائے ایل کو اچھے سے گرم کر لیں تاکہ ہم غلاب جمل کو اچھے سے فرائی کر لیں بہترین سے تیار کرنے کے لئے جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تو میں اس میں ڈالنے شروع کر دیں گلاب جمل کو ہم غلاب جمل کو اچھے سے فرائی کرنے کے لئے ڈالنے شروع کر لیں اس کو کھلکہ ہوئے ہیلاتے رہیں تاکہ یہ خلطہ سے ایک جیسے کلار آئیں ہم غلاب جمل کو اچھے سے فرائی کر لیں جیسے فرائی ہو سکتے ہیں اچھا سے گرم کر لانے ہمارے گرم شروع گعہ گرم کھر espر گرمہ گرم کھر گھنر 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 موسیقی 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 اس تم پر ریڈی ہے اب اس کو اپنے شیرے میں ڈپ کروں گی یہ دیکھئے اپنے خوبصورت ان کا کلر آج رکھا ہوگی اس اس کا آئیس سے ہم جو سپرٹ کر لینا ہے ان کو چیسے آئیس سے چوڑ کر پھر ہمیں کو شیرے میں ڈپ کرنا ہے یہ دیکھئے باس یہ دیکھئے فریم ہو گیا اور اس کا بردس ہمارے ملاب جمن اس تم پر ریڈی ہے اس تم پر یہ جو میں نے شیرہ کر کے ساتھ اس میں دو آدد بادام میں نے بارک چاک کر کے لال گئے اب یہاں تہاں ہم نے اس کو اس سا شیرے میں ڈپ کر لینا اس سب دوسرے اوپر اٹھے ہوئے جیسے ہی اس کے در اچھا سا شیرہ جائے تو اس سارے نیسے بیٹھ جائیں گے اب یہ سی سب اوپر تیار ہیں ان کو ہم نے پانچ ساپ منٹ کے لیے اس میں شیرے میں ڈپ کر دینا ہے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی مزیدار سے غلاب جمن ہمارے کتنے زبادہ ہو جائیں گے اب ہمیں دکھاؤں گی یہ سارے میں نے ڈپ کر دیا ان کو اُلٹ پلٹ کر لیں تاکہ ہر طرح سے یہ اچھے سس میں شیرہ چلا جائے اور پہ ٹیسٹی اور مزیدار سے ہمارے غلاب جمن کیار ہوں کل خرچے میں تیسٹی اور زبادہ سی جاسے پیا جا پہ جا پہ سا شیر کر لی میں نے لیجیے بیوز اسٹم پہ بہترین مزیدار سے ہمارے غلاب جمن تیار ہو چکے ہیں آپ کے لیے اس کو چیئی سرکل کے لیے بہت ٹیسٹی اور مزیدار کیونکہ میں نے شیرے میں ڈپ کر دیا ہے ان کو اسٹم پہ شیرہ کافی حد تک ان کے اندر چلا گیا ہے اور یہ ماشا رہا ہم کچھا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے غلاب جمنوں کا اس کو ہم ہر طرح سے اچھے سے اولٹ کر لیں گے تاکہ شیرہ اچھے سے اندر تک سلا جائے مل تک ساکہ شیرہ نیوی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کل میں نے اسنے کو کوئی پورت کیل بھی ملتے ہیں مزیدار سا موسم اس میں آپ کھائیں اولاک جیرمن ویورز ٹیسٹی اور بہت مزی کے مجھے اچھے خوبصورت کمرز دیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آشیدہ سپی آپ کو کیسے لگی اسی کے ساتھ ویورز اب آپ سے اجاز چاہوں گی دیسے گوہ میں مجھے یاد دیکھے گا نیکس ویڈیو تک ویورز اللہ حافظ